پاکستان کے اندر معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان کے خلاف ایک نیا پراپوگنڈا شروع ہو چکا حالیہ دنوں میں پنجاب کالج میں بچی کے ساتھ زیادتی کا مبینہ واقعہ ریپورٹ ہوا جس کو عمران ریاض خان سمیت درجنوں صحافیوں نے ریپورٹ کیا بچی کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر طلبہ نے شدید عرض عمل دیا اور بھرپور احتجاج کیا جس کے جواب میں پہلے کالج کے سیکیورٹی گارڈز اور پھر پنجاب پولیس نے بچوں کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے ایکشن لیتے ہوئے کالج کی ریجسٹریشن کینسل کر دی اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفنس کی اور اس کے اندر مختلف کڑیوں کو جوڑ کر اس ہونے والے مبینہ واقعے کو جھوٹا پراپوگنڈا قرار دیا اور اس کو ریپورٹ کرنے والے صحافیوں کے خلاف انتقامی کاروائی کرنے کا بھی اندیا دیا جس کے بعد عمران ریاض خان، سمی ابراہیم، جمیل فاروقی، ایاز میر، عمر درازگوندل، مقدس فاروق آوان، شاکر محمود، فرائی کرار، اتشام آباسی اور سید زیشان عزیز سمیت متعدد سوشل میڈیا ایکٹویسٹ پر پرچہ بھی درج کر دیا گیا پرچہ درج ہونے کے بعد عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ میں ذکر کیا کہ فروری دو ہزار چوبیس میں الیکشن کے فوراں بعد ایک دن اچانک نون لیگ کے میڈیا سیل کے لوگوں نے میرے حوالے سے پراپوگنڈا شروع کیا کہ میں نے قاضی فائض عیسیٰ کو مروانے کی کوشش کیے اور اس کے لیے مبارک ثانی کیس کو استعمال کیا ہے حالانکہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا پھر مجھے گھر سے اگوا کیا گیا اور مختلف کیسوں میں تین ہفتے تک جیل میں رکھا گیا اور تسلی سے فام سنتالیس کی حکومت بنا کر چھوڑا اب ایک بار پھر وہی میڈیا سیل نیا پراپوگنڈا لے کر سامنے آ رہا ہے کہ میں نے طلبہ کو اتجاج پہ اکسایا حالانکہ میں نے اس واقعے کو نہ صرف ریپورٹ کیا بلکہ طلبہ پر ریاستی تشدد کی بھرپور مضمت بھی کی اور ایک ازادانہ انکوئری کمیشن بنانے کی تجویز بھی دی اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے کو اس حوالے سے حکامات جاری کر دیئے گئے ہیں اور افسران نے مجھے پھر سے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے میری گزشتہ اڑائی برسوں میں نو گرفتاریاں ہو چکی اور پونے پانچ ماہ تک اغوا بھی رکھا گیا میری رائے میں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت پر بہت دباؤ ہے اور اب اس مکروع عمل کے دوران ایک بار پھر سے میری آواز دبانے کی تیاری کی جاری ہے عمران ریاض خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل کا مسلسل پرابو گنڈا جاری رہا ساتھ ساتھ انتقامی کاروائی کا نشانہ بناتے ہوئے شاکر محمود آوان جو کہ ہم نیوز سے منسلک تھے اور سمینہ پاشا جو جی این این نیوز پر پتور اینکر جوب کر رہی تھیں دونوں کو برطرف کروا دیا گیا انفرمیشن منسٹر پنجاب عزمہ بخاری مسلسل دھمکیاں دیتی نظر آئیں عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستانیوں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگلے بہتر گھنٹوں میں جو بھی ہوگا وہ ہم سب کے اور خصوصاً عمران خان کے مستقبل کا تعین کرے گا لیکن اس پر پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے فیک پوسٹ بنا کر اس پر لکھا کہ پاکستانیوں میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگلے بہتر گھنٹوں میں طلبہ جو کریں گے وہ ہم سب کے اور خصوصاً عمران خان کے مستقبل کا تعین کرے گا اس کے بعد ایک نیا پراپو گنڈا سامنے آتا ہے اور پنجاب کالج کی ایک سٹوڈنٹ ایمان یوسف نام کی بچی جس کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا گیا اور ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا میرا ایک یوٹیوب چینل ہے اور اس پر میں نے ایک ویڈیو لگائی اور اگر ہم ایمان یوسف کے نام کا یوٹیوب پر سرچ کریں تو ایک ہی چینل شو ہوتا ہے جس کے چودہ سبسکرائبر ہیں اور نو ویڈیوز پر مشتمل وہ چینل ہے تو ایمان یوسف نے اطراف کیا کہ میں نے اپنی دوست علیمہ کے ذریعے سے عمران ریاض خان سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے اکسایا اور میں نے ان کے کہنے پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اپنے یوٹیوب چینل پر لگا دی اب یہاں پر دوچار سوالات میں کرتا چلوں کہ فسٹ افال علیمہ کون ہے ان کا عمران ریاض خان سے کیا تعلق ہے ان کی عمران ریاض خان سے کب ملاقات ہوئی اور وہ عمران ریاض کو کیسے جانتی ہیں اگر بات ہوئی تو کب اور کیسے ہوئی کس نمبر پر ہوئی یہ ڈیٹیلز بتانا بھی لازمی ہے اب میں یہاں پر کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھتا چلوں اور اس تمام جھوٹھے پراپوگنڈے کا پوسٹ مارٹم کرتا چلوں ایمان یوسف نامی ایک سٹوڈنٹ جن کا تعلق پنجاب کالج سے ہے اور آئی سی ایس کی سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ایک دن قبل دنیا نیوز پر ایک پریس کانفرنس کے دوران جب ان سے ایک صافی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں بنائی اس پر ان کا جواب آج کی ویڈیو سے کچھ مختلف تھا پہلے آج کی ویڈیو سنیں پھر سور بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میری کلاس فیلو انیمہ اس نے میرا عمران ریاض سے جو ہے رابطہ کروایا اور اس طرح میں نے بغیر کسی بھی اس کاملے کی جو ہے معلومات لیتی میں معذر پھاؤں جی جس طرح سے آپ نے سنا جو انہوں نے آج کہا کہ عمران ریاض خان کے کہنے پر میں نے ویڈیو بنائی اب ساتھ ہی اگلا کلپ سنیں جو دنیا نیوز پر انہوں نے کہا ہمارا انسٹرگرام پہ گروپ بناوا تھا سب بچوں نے بنایا تھا اس پر اس کا نام تھا we want justice for her اس میں سب بچیاں شیئر کر رہی تھیں کہ اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس بچی کو ایمبولنس آئی ہے ہم نے آواز سنی ہے وہ ساری باتیں شیئر کر رہی تھی جو مجھے بھی پتا چلی میں نے سنی اور میں نے بھی آگے شیئر کر دی بینہ تحقیق کیے سب بچے ہی تھے جو پروٹیس بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تم ویڈیو بناو میری کلاس فیلوز بھی تھی اور سب نے کہا تھا میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی ابھی آپ کیسے پیشن میں جانتے ہیں نہیں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں میں یہاں پر میں نہیں جانتی لیکن کالیج میں یہ بعد میری ایک سہیلی مطلب میری کلاس فیلو ہی تھی وہ ہماری کلاس میں بات کر رہی تھی وہاں سے مجھے بات پتا چلی تھی باقی میرا شوشل میڈیا پر صرف یوٹیوب پر اکاؤنٹ ہے اور میرا کہیں پر بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے چاہاں میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی دنیا نیوز پر جاری کردہ اس کلپ کے مطابق واضح طور پر سونا جا سکتا ہے جس میں یہی ایمان یوسف نامی لڑکی کہہ رہی ہیں کہ میری کلاس فیلوز نے مجھے بتایا اور نہ صرف یہ بتایا بلکہ انسٹاگرام پر ہمارا ایک گروپ ہے جس کا نام وہی وانٹ جسٹس فار ہر کے نام سے ہم نے ایک گروپ بنا رکھا ہے ایف آئی اے دو دن سے اس معاملے پر تحقیق کر رہی ہیں اب آخر میں میں آپ کو ماضی کا ایک حوالہ دے کر اس پراپوگنڈے کو بے نکاب کرنے جا رہا ہوں مسلم لیگ نون جب عمران ریاض خان اسلامباد ہائی کوٹ آئے اور یہاں سے حج کی اجازت لی اس کے بعد جب لاہور ائرپورٹ پر ان کو گرفتار کیا گیا اور مریم نواز شریف کا پولنگ ایجنٹ اس پرچے کا مدعی بنایا گیا اور ڈکٹر ارشد نامی شخص کو بطور گواہ رکھا گیا کہ ڈکٹر ارشد نے ملاقات کروائی ہے اور وہ ڈکٹر ارشد جب انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں بتایا کہ میں نے کبھی ملاقات نہ کروائی ہے اور نہ ہی میرا کوئی اتنا تعلق ہے کہ میں ان کی ملاقات کرواتا اور نہ ہی میں اس شخص کو جانتا ہوں